بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے بہت زیادہ فائد من ثابت ہو سکتے ہیں اس بک میں آپ کیا سکھیں گے اس بک میں آپ سیکھیں گے کمپیوٹر کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے آپ کمپیوٹر کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی کٹیگریز کون سی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی سمجھائی جائے گی کون سے ایسی میتھڈ ہیں جو ان کو آپ یوز کر کے اپنے کمپیوٹر کو بیٹر وی میں یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس چھے موڈیوز آ جاتے ہیں آپ کے پاس اس میں چھے موڈیوز آ جاتے ہیں جن میں سے آپ کے تین موڈیوز جو ہیں وہ ملٹر میں آئیں گے اور تین موڈیوز آپ کے فائنل ٹرن کے لیے ثابت ہوں گے فائنل ٹرن کے لیے آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں تین موڈیوز آپ کے پاس ملٹرن کے کون کون سے ہیں موڈیوز نمبر 1 موڈیول نمبر 2 اور موڈیول نمبر 3 یہاں تک 65 پیچ تک آپ کے ملٹر میں آئیں گے اور 65 سے لے گا اند تک 6 موڈیولز تک آپ کے فائنل ٹرم میں شامل ہیں اور اس میں آپ کے کوئیز بھی آ جائیں گے جی ڈی بیز بھی آ جائیں گے اور آسائنمنٹ بھی آ جائیں گے تو ان کے سلیشنز بھی آپ کو انشاءاللہ یہاں پر پروائیٹ کیے جائیں گے جو جو چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گے ان پر اپنا فوکس رکھنا ہے آپ لوگوں نے جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں آپ لوگوں نے ہمارے ان لیکچرز کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ لوگ سکپ کریں گے تو آپ کے کچھ چیزیں رہ جائیں گی اور موشٹلی میں جو یہ لیکچرز بناوں گا میں نے اسی لئے ہی سٹارٹ کیا کہ آپ لوگوں کو شورٹ لیکچرز پروائیٹ کروں اور جو کہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائد من ثابت ہو سکیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جناب آ جاتا ہے انٹروڈکشن تو اس میں سی پیل سٹینڈز فار کمپیوٹر پروفیشینسی لائسنس اور اس کو ہم ویو سی پیل کے نام سے جانتے ہیں اس میں آپ کو کمپیوٹر کے تمام تر تفصیلات دے جائیں گی آپ نے کمپیوٹر کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کیا کیا کرنا ہے کون سے میتڈز ہیں جن کو آپ یوز کر کے اس کو کمپیوٹر کو بہ آسانی یوز کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس یہ سامنے آپ کے چھے موڈیول آپ کو شو ہو رہے ہیں اور یہ چھے موڈیول جو آپ کے پاس یہاں پر شو ہو رہے ہیں آپ نے صرف ان کے نام بھی یاد نہیں کرنے آپ کو ان کے تفصیلات آپ کو آگے یہاں پر دی جائیں گے اور یہ جو آپ کی CS001 کی بک ہے یہ ٹوٹل پریکٹیکل بیس پہ ہے آپ نے اس کا پریکٹیکل ورک دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ اس بک میں کہا کیا جا رہا ہے تو فرسٹ اور فال ہم چلتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اوبجیکٹیوز آ جاتے ہیں اوبجیکٹیوز میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ چھے موڈیولز ہیں اور اس میں آپ کو سفیشٹ نولیج دیا جائے گا اور اس کی جو پلیٹ فارم ہے اس کو آپ کو ریلیٹڈ ٹاسک کے جو آپ کے اس سے ریلیٹڈ ٹاسک ہوں گے آپ کو وہ بھی سمجھا جائیں گے اس میں جو ہمارا مین کوئسٹین ہے وہ ہے کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس ہمارے پاس کیا ہے آپ کو پتا تھا چلوں کہ یہ کمپیوٹر سائنس کا جو سوال ہے آپ کو دو نمبر کا سوال یا ایک نمبر کا ایمسکیوز لازمی آپ کہا سکتا ہے آپ نے اس کو لازمی دیکھ لینا ہے اور اب ہم اس کی دیفنیشن پڑھتے ہیں کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر ایک الیکٹرونک دیوائس ہے جو کہ بجلی کے ساتھ چلتی ہے اور ہم اس کو انپوٹ دیتے ہیں اور وہ اس کو پروسس کرتا ہے پروسس کرنے کے بعد وہ ہمیں اس کی آرپوٹ پروڈیوز کر کے جنریٹ کر کے دے دیتے ہیں یہ اس کی سیمپلی تاریف ہے آپ نے اس کو لازمی دیکھ لینا ہے یہ اس ماشین جو که کمپیوٹر پروسس کرتا ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر کلپلیٹ کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں پروسس کر کے آرپوٹ دے سکتے ہے اس کے بعد مر پاس آجاتا ہے ایڈونٹیجز اف کمپیوٹر ایڈونٹیجی تو کمپیٹر میں ہمارے پاس ایفیشنسی، ریابیلٹی، سٹوریج اور فاسٹ ریزلٹس آ جاتے ہیں انہیں کے صرف اپنے یہاں پر پوائنٹس یاد کر لینے جو کہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ثابت ہو سکتے ہیں اور نیکسٹرم جلتے ہیں نیکسٹرم ہمارے پاس آ جاتے ہیں بیسک ٹرمز آ جاتے ہیں بیسک ٹرمز کمپیٹر بیسک ٹرمز کون سے ہیں اس میں ہمارے پاس انپوٹ انپوٹ ڈیوائیسیز آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائیسیز پروسیسنگ سٹوریج سٹوریڈ ڈیوائیسیز اور ہارڈ ویر اور سوٹ ویر یہاں پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں کس طرح کرتے ہیں ہم اس کو انپوٹ ہمارے پاس انپوٹ ہے ہمارے پاس whatever goes into a کمپیوٹر اس کارڈ انپوٹ جو کمپیوٹر کو ہم دیکھتے ہیں لکھتے ہیں وہ مر پاس انپوٹ ہے فرس کے ہم یہاں پر نوڈ پیٹ اوپن کر کے آپ کو لکھاتے ہیں یہ مر پاس نوڈ پیٹ ہے ٹھیک ہے اور فرس کے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کہ ویو is is best جو لکھا ہے یہ مر پاس انپوٹ ہے یہ مر پاس انپوٹ ہے جو میں نے ویوز بیسٹ لکھا ہے یہ ہم اس کو انپوٹ دے ہیں کمیٹر آگا ہے اور یہ انپوٹ ہے اور یہ انپوٹ ہے انپوٹ ach تر کام کے لئے میں بتا رہا ہے ٹیکسٹ پارم میں ہو سکتا ہے گرافک ساؤنس میں ہو سکتا ہے ان ویری دی لائی فانڈ ایسیم پوٹ وارٹنگ سپلیٹ این اپلت اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اس پار ہمارے پاس انپوٹ ڈوائیسر جاتے ہیں انپوٹ ٹوائیسر پس اوف کمپوٹ ہارڈی اٹھائی رکمینٹ انپرڈ ڈیوائیسے مر پس کیا ہوتی ہے کہ جسے کیسے وقت میں اپنی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہوں ٹھیک ہے قرارے ہوں اس کے لئے میں ایک مائک یوززی کارا رہا ہوں ایک سپیسیفک مائک یوزیزی کار رہا ہوں ٹھیک ہے یہ مر پس انپرڈ ڈیوائیس ہے جو کہ انپرڈ ہماری پروسس کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ مر پس انپرڈ آجاتی ہے اور نیکس ni چلتے ہیں آوٹ پٹ آوٹ پٹ اب میں یہاں پر نوٹ پیٹک میں نے آپ کو مثال دی یہاں پر میں جو اپنے ہاتھ سے لکھ رہا تھا کہ وی یو اس بیسٹ یہ مرپس انپوٹ ہے اور یہ ہاتھ پر لکھنے کے بعد جو ہمیں یہ سکرین پر شو کروا رہا ہے یہ مرپس اس کی آؤٹپٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں آؤٹپٹ سکرین کے ذریعے شو کرواتا ہے اور نیسٹ مرپس ہے پروسیسنگ پروسیسنگ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اب ہم کمپیوٹر کو یہاں پر اور بیٹھ کے انسٹرکشن دیتے ہیں ٹھیک ہے انسٹرکشن جیسے ہم اس کو دیتے ہیں یعنی کہ انپوٹ ہے ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں وہ بجلے میں اس کو پروسیس کرتا ہے پروسیس کے اس طرح سے کرتا ہے ہم اس کو اپنی لینگوز میں بتا رہے ہوتے ہیں اور کمپیوٹر دیکھھ million희res میں اس کو پروسیس کرتا ہے اور اس کے بجلے میں ہمیں جا کے آؤٹپٹ پروڈیوز کر کے دیتا ہے فرض کہ ہم یہاں پر اگر ہم نے کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنا ہے اگر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہم اپنی مرجے سے اس کو انفرمیشن دیتے ہیں وہ اس کو پروسس کرتے ہیں پروسس کرنے کے بعد ملینز آف انسٹرکشنز کو پروسس کرنے کے بعد ہمیں اس کو آوٹپٹ جنریٹ کر کے دیتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سٹورج سٹورج اس آلسو ریفرڈ ایز میموری سٹورج ہمارے پاس میموری کا کام کرتی ہے کوئی بھی ہمارا ڈیٹا ہو اگر ہم نے اس کو فرض کہ اب میں ایک ڈاکومنٹ بنا رہا ہوں اس طرح نوڈ پیٹ سے آپ کو مثال جاتا ہوں اب میں نے ایک ڈاکومنٹ بنایا اس میں ایک پروگرام کو اس میں ملک رہا ہوں ایک چی ایمل کرتی ہے میں نے یہاں پر لکھ لیا اس کو ہمیں سیو کرنے کے لئے ہمیں کنٹرول ایس پریس کرنا ہے جیسے ہم اس کو سیو کرتے ہیں تو اس کو سیو کرنے کے لئے ہمیں ایک سپیسیفک سپیس چاہیے ہوتی ہے وہ سپیسیفک سپیس ہم کو چاہیے ہوتی ہے جس میں ہم اس کو سیو کرسکیں اور وہ ہمارے لئے سٹوری کا کام کرتی ہے یہ ہمارے یہاں پر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے جس ہم بعد میں یوس کر سکتے ہیں آرام سے اگر ہمارے پاس اگر ہم کسی ڈاکومنٹ کو بنا رہے ہیں تو اس کو ہم میں سٹوریج کے اندر سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو بهترین Wiris ہمارے پاس usb فلیشز جو آپ کے جو کہ آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں عام روٹن میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس اجازہ ہے ہارڈ ویر ہارڈ ویر ریفرز ایسی فیزیکل ایلمنٹس وہ چیزیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ہارڈ ویر میں آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کے عام سے مثال ہے ہمارے پاس کی بورڈ ہے ماؤس ہے مونیلٹر ہے چیز ہمارے پر ہارڈ ویر میں آ جاتی ہے سوفٹ ویر کو چیزیں سوفٹ ویر کیا ہے وات اس سوفٹ ویر سوفٹ ویر ہیں جس کو ہم دیکھ توڑوں اس پر ورک کر سکتے ہیں جو وہ کہ ہم ہم ہمارے کام پروسس تو جہ سے لیکن اس کو چھو نہیں سکتے یہ اس 곡یں اس طرح سے لے سکتے ہیں یہ وینڈو رہا ٹھیک ہے یہ ونڈو بھی Jimmy قسم khiいる ہم ایک کام کر رہا ہے ساروں کچھ کام کر رہا ٹھیک ہے این ہم اس پر کام تو کر سکتے لیکن اس کو چھو نہیں سکتے یہ ہمارے پاس سوٹری جس پر ہمارے کمپیوٹر ریلیابل کر رہا ہے اور وینڈو پر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس آجا ہے کریکٹریسٹکس آف سوفٹویر ٹھیک ہے کریکٹریسٹکس آف سوفٹویر کیا ہمارے پاس سوفٹویر is an intangible you can hold like hardware اس کو ہم hardware کے طور پر نہیں لے سکتے یہ intangible ہوتا ہے ٹھیک ہے it is weightless اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس پر it not exist as a hardware یہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اس کو ہم hardware کی طور پر نہیں لے سکتے یہ hardware کی طور پر exist نہیں کرتا نیکس ہمارے پاس آجا ہے سوفٹویر is to use operate the computer سوفٹویر ہمارے پاس کمپیوٹر کو operate کرنے کے لیے استعمال پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وینڈو ایک کسن کا سوفٹویر ہے سوفٹویر ہم کمپیوٹر کو operate کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں next ہمارے پاس آجا ہے types of computer there are five types of computer ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس five types کون کون سے آجاتے ہیں super computer آجاتا ہے mainframe computer آجاتا ہے اور mini computer personal computer اور portable computers ہمارے پاس آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو next ہمارے پاس first of all ہمارے پاس super computer جاتا ہے super computer ہمارے پاس fastest computer are the fastest computer and because their speed and memory are capable performing operating that that would not be practical of pieces mainframes وہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے پاس سب سے fastest computer super computer ہے because of its memory and speed یہ میمری اور speed کے لحاظ سے ہمارے پاس سب سے تیسترین computer مانا جاتا ہے ایڈنٹیجز super computer پڑھتے ہیں یہ ایک ہائی سپیڈ most accurate most expensive and example نمبر بس kray ASCII white art simulator simulator etc ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے ہائی سپیڈ اور accurate result دینے میں اور زہر سی بات ہے جب ہائی سپیڈ ہوگی accurate result دے گا تو most expensive expensive تو ہوگا نا یہ یہ عام طور پر use نہیں کیا جاتا یہ زیادہ تر بڑی بڑی companies میں use کیا جاتا ہے اور example ہمارے پاس اس کیا جاتا ہے kray ASCII white art simulator ٹھیک ہے next ہے جہاں مارے پاس mainframe computers mainframe computers are computers where all the processing is done centrally and the user terminals are called dumb terminals since they only input and output and do not process okay do not process سے آپ کو جائر ہو گیا ہوگا کہ یہ اس میں process نہیں کرتا کس طرح اگر آپ کسی mainframe computer کے اندر آپ اگر information input دیتے ہیں تو وہ فوراں سے آپ کو جھٹ پٹ جواب دے دیتے ہیں اس کا کوئی process نہیں کرتا وہ اسی وقت آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی examples آپ کے پاس یہاں پر شہوری ہیں banks, airlines, banks, airlines, insurance companies and colleges اگر آپ نے کسی college کے اندر اپنا result card کو کوئی پتہ کرنا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر آپ کو اسی وقت آپ کو اس کا data from card دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی example یہاں پر PTC, PIA banks and other organization in Pakistan in mainframe computers یہ organizations آپ کے پاس mainframe computers use کرتی ہیں پاکستان میں اگر آپ کے پاس اس قسم کا کوئی msq آ جاتا ہے کہ mainframe computers کون کون سی کمپنی use کرتے ہیں پاکستان میں اور آپ کو اس کے اندر دے دیں msqs کے اندر PTC, PIA banks وغیر آپ نے اس کو دیکھ لینا یہ آپ کا ایک number کا msqs بن سکتا ہے اور next number پاس اس میں mainframe computers میں dump terminals اس کا بھی msqs بن سکتا ہے اس میں mainframe computer کے اندر آپ کو پوچھ سکتا ہے یہ process کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ کے پاس یہ بھی سوال msqs میں آ سکتا ہے تو next number پاس آتا ہے mini computers mini computers کے بارے میں وہ کہتا ہے یہ بھی expensive computer ہوتے ہیں اور یہ mainframe computer کے مقابلے میں less speed and com speed رکھتے ہیں اور یہ بہت کم مطلب use بہت کم ہوتے ہیں تو mainframe computer زیادہ calculations engineers math calculations کے لئے زیادہ use تو next number پاس آتا ہے personal computers personal computers وہاں کو use کرتا ہے یہ بہت کم قیمت ہمیں مل جاتے ہیں تو مایکرو computer بھی کہہ سکتے ہیں it is a physical characteristics of low cost and appealing useful its users جو میں نے آپ کو پہلے بات کیا ہے کہ یہ low cost computers ہوتے ہیں جن کو مایکرو computer بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ عام طور پر ہمارے پاس گھروں میں یا دفاتر کے اندر پرسنل computer use گئے جاتے ہیں portable computers portable computers ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں پورٹل کمپیوٹر اس میں آپ کے پاس iphone ipad trackpad پوینٹنگ سٹک پورٹل کمپیوٹر شکل میں آ جاتے ہیں پورٹل کمپیوٹر کو موبائل ڈیزائن میں ڈیزائن میں ڈیزائن میں موبائل کی طرح اس کو بنایا گیا ہے پورٹل کمپیوٹر ڈیسکٹوپ کمپیوٹر ڈیسکٹوپ کمپیوٹر ڈیسکٹوپ کمپیوٹر ڈیسکٹوپ کمپیوٹر یہ بہت زیادہ سابقی پیپر جو آپ کے long question میں آ سکتے ہیں آپ نے اس کو لازمی دیکھ لینا ہے اور تب تک دے ہمیں اجازت ملتے ہیں اگلے لیکچر میں